ہمارے توجہ کو مبزول کرنے کی ضرورت ہے میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرح حاصل کیا اس میں اشارت فرمایا گیا تم تم خیلق امتی کو خرجت دیل ناس تم بہتری امت ہو تو ان لوگوں کے لیے نکالی گئی تعمون بالمعروف تم لوگوں کو غدائی کا حکوم کرتے ہو و تنہون عن المنکر اور برائی سے بھوکتے ہو اس آیتی تفصیل میں خاضی عیاس نحمد نالے لکھتے ہیں کہ امت محمدیہ کو خیر امت کیوں فرمایا گیا خیر امت کا درجہ کیوں دیا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتے پیغمبر آئے ان پیغمبروں کے امت کے تولیہ ہیں ان سبوں کو ملا کر بھی اگر ایک صف میں ان کو کھڑا کر دیا جائے دوسری صف میں امت محمدیہ کے اولیہ اکرام کو کھڑا کر دیا جائے تو امت محمدیہ کے اولیہ اکرام ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبران عظام کے امت کے اولیہ سے بڑھ کر ہوں گے نہ صرف تعداد میں بندے مقامات اور مرتبے میں بھی ان سے نہیں ارسا ہوا حالا ہوں گے یہ امت قیر امت اس لیے بنائی گئی ہے آپ فرماتے ہیں خاضی عیاس کے اس میں جتنے اولیہ بہتا ہوئے ہیں کسی نبی اور رسول کی امت میں اتنے اولیہ پیدا نہیں ہوئے جتنے اولیہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں اور ان اولیہ نے جو کشان جو عقالی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ علماء امتی ایک امبیاء بڑھ اسرائیم میرے امت کے اولیہ کی شان یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی شان عقا فرمائے گا کہ یہ امبیاء بڑھ اسرائیم کی طرح ہوگی تو یہ امت محمدیہ جو خیر امت کہلائی کسرت اولیہ کی وجہ سے اس خطر اس میں اولیہ اکرام ہوئے ہیں اور قیامت کی صبح تک باب بلایت فلا رکھا گیا ہے فاتح بلایت کا فائض قیامت کی صبح تک تقسیب ہوتا رہے گا اور جو کام آقا علیہ السلام اپنے حیات ظاہری میں تعلیم کتاب و حکمت تذکیہ نفوس کا انجام دیا کر دیتے وہی کام ان کے امت کے علماء ربانیین انجام دیتے رہے گی یہ فریضہوں کے امت کی اس جماعت امت کی جماعت جو ہمیں پورا کر دی رہی تو آپ دیکھیں کہ تیرا سو سے زائد کتابیں لکھی گئیں تربحات نگاری تذکرہ نگاری کا آہاز ہوا ہے وہ تیسری صدی چیزی سے اس کا آہاز ہوا اور اس خطر کتابیں اس خطر زخیم کتابیں کہ آج ہم جن کتابوں کو کتاب کہہ رہے ہیں ان کتابوں کی فیلس سے بھی آج کی کتابیں کم زخیم ہیں اس خطر زخیم ہوا کر دی ہزار ہزار سے زائد سخا کروں کی کتابیں دس دس جنگوں میں سو سو جنگوں میں وہ کتابیں نگتے تھے اور ان کتابوں میں ہوتا کیا تھا یہی اولیاء کی صیرت آپ دیکھیں کہ یہ اولیاء کی صیرت بیان کرنے کو آج لوگ کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ پرانے قرآن کا جائزہ دیں میں زیادہ طبیلی خطبوں میں نہیں جاؤں گا اختصاراً آپ کی خدمت میں آرز کر رہا ہوں آپ پرانے مجید کا مطالع کریں سورہِ قحص سورہِ نمد سورہِ توبہ اس کے علاوہ دیگر سورتوں میں کئی آیتوں میں اللہ تعالی نے اولیاء کی شان اس انداز میں بیان کی ہے کہ ان کے سیرت کا کوئی پہلو مفی نہیں اللہ تعالی سورہِ قحص میں ارشاد فرماتا ہے شہزاد علیہ حضور سینا خواجہ بن نماز کی اسطراز علیہ رحمت عزبان تقدر سمار حافظ سید علیہ حسینی صاحب تبلا مد حضرت حدانی کی تشریف آباری ہے تمام حضرات عدو احضرام کا خاص سیاہ رکھیں نارے نبیر نارے نبیر نارے رسال شہزادہ بن دنواز شہزادہ بن دنواز فیزانی آلیا فیزانی بن دنواز سید علیہ حضور سید علیہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ طبخات نگاری کا جو سلسلہ ہے 24 سلسلہ جیجی 24 سلسلہ جیجی میں اس کا آواز ہوا اور ہزارہ سفات اس میں نے لکھے گئے قرآن مجید میں بھی ہم جب مقالعہ کرتے ہیں تو سورہ اے کہف سورہ اے نمد سورہ اے توپہ دیگر کہیں آیتوں میں عذبت اے عوضیہ بیان ہوگی سورہ اے کہف میں مطلعہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے آدم اور اولیاء اکرام کسی طرح بیان کرتے ہیں تو یہ رات ہوتا ہے کس سے کیا فائد حاصل ہوتا ہے قرآن مجیدہ رکھائیں دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم ترشاہ کرواتا ہے ہم آپ کو ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں پورے حق کے ساتھ دوسرگی کے ساتھ کس کا اصحاب اے کہف کوا اس سورہ اے کہف میں اصحاب اے کہف کی جلوت کو ان کے آرام کو ان کے لیٹے رہنے کو ان کا اللہ کی بارکرہ میں دعا کرنے کا افسد اس میں تفصیل دیتا ہے سورہ نمر میں حضرت اسمائی حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی حضرت عاصف بن مردیان کی کرامت کا ذکر بیان ہوا جو کام حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں کوئی بھی شخصیت انجام نہ دے سکی گروہ جل میں سے اور نہ دیگر محلوقات میں سے حضرت عاصف بن مردیان چشم زدر میں شیخوں میل دور تخت کو درپان سلیمانی میں پہنچا دی تو قرآن مجید میں بھی اولیاء کا ذکر موجود ہے سیحان ستہ کی کوئی حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں اولیاء کا ذکر نہ قرآن مجید میں آپ اولیاء اکرام کا ذکر موجود ہے حادث شریفہ میں موجود ہے اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اکرام کا ذکر تذکرہ اللہ کی بھی سنت ہے اور رسول اللہ کی بھی سنت ہے سنت رسول اللہ بھی ہے اور سنت الہی بھی ہے اولیاء کی صیرت کو بیان کرنا اس لئے ہمارے تابعین میں تبعید تابعین میں عیمہ مشتہیدین میں اور تاریخ کی تاجر اسلام کی اقابل شخصیات نے اسلام کو انجام دینے میں اپنے زندگی کے تبعید ارسا وقت فرما دیا بعض شخصیات کو ایسی ہیں جو صرف تذکرہ نگاری کے لیے تبخات نگاری کے لیے اولیاء کی صیرت دیکھنے کے لیے اسلام تاریخ چھوٹی بھیوں کی شخصیتیں انجام داریخ اسلام کی اقابل معاینات اب تک شخصیتیں ایسی کچھ ہیں جو جنہوں نے تبخات نگاری تذکرہ نگاری کے لیے اپنی ساتھ زندگی کو وقت کر دیا بزرگوں کی سوانیں لگتے ہیں بندگاد ارخدامی راہی اسلام پر دامزن ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے خواجہ دکن کی صیرت لکھنے والے پہلے بزرگ حضرت مولانا محمد سامانی راہیتو تاریخ وشل بانی جامیہ کی صیرت ان کے شاگرین رشید مفیع ور جامی نظامیہ مفیع قدیل احمد لادمی اس طرح ہم دیکھیں تو یہ خانقہوں سے واپستہ اور خانقہ نشینوں کا مشاہد علماء کا یہ تریخہ رہا ہے اپنے اصلاف کا اپنے اقابلین کا شیوق تریخت کا وہ تذکرہ تاریخ کے ترازم میں وہ ہونے لکھا اور ایک تاریخ کا اہم حصہ اس کو بنا دیا جتنے پہ ہم سلاسی کو دیتے ہیں تو شیوقان یہ تریخت کی صیرت کو لکھا ان کی سوالیں کو لکھا ان کا یہ تریخہ رہا رہا سارے سلاسی میں یہ آج بھی یہ تریخہ رائج ہے کہ اپنے شیوق کی یونہ سوالیں کو لکھتے ہیں کیونکہ بلدوزات کو قلب مند کرتے ہیں خاک سارے ہوئی خاک سارے سات سارے ہوئی ان سے منیس سو بیانو سے مائنس خانقہ ہمیلکیہ سے باپستہ ہوں اور حضرت تقدسما صوفی معصفہ شیخ شاہ محمد تاریخ بنیس صاحب اللہ کا ایک عادت مند ہوں یہ حضرت ہی کی مجھ پر خصوصی نگاہ کرم ہیں اور شیخ شاہ دکن کی نگاہ کرم ہیں کہ اس عدنا کا عقیقی ان کو پیوہ مشید کی حیات ہی میں ان کی سوالیں خطب بن کرنے کی ساتھ نسیب سوالیں حرفی کتاب کے نام سے کتاب تصنیف کرنے کتاب خام نام جی اس کتاب کی تصنیف صرف ایک ماہ کے قدیل وقت میں ہوئی ایک بہنیے میں یہ کام نجام آیا ہم ذنوں سے سنتے تھے علماء سے سنتے تھے کہ اللہ تعالی اور یہ اکرام جیسے حضور خواجب اللہ کے اس طرح تصنیف تعالی نے 105 اور بریوایت اس طرح 136 کتابیں آپ نے تصنیف فرمائے ایسی بریوایت ایسی برکت اللہ تعالی نے ان کے وقت میں آتا سنماتا ہے کہ جو لوگ سجیوں میں وہ کام نہیں کرتے یہ لوگ یہ اولی اکرام اللہ تعالی کی محبوب مخرب بندے سجیوں کے کام کو سالوں میں کر جاتے ہیں اور جو سالوں کا کام ہے وہ صرف مہینوں میں کر دیتے ہیں جو مہینوں کا کام ہے وہ صرف منٹوں میں ان کے پاس ہو جاتا یہ میں سنتا تھا لیکن اس سے میں آمدن پرکٹیکل اس سے مجھ بنا یہ حقیقت موط پر مکشیفی جب میں کتاب علماء کام مہینوں کیا ایک مہینے میں صفانے صرف صاحب جوٹا کے نیمبر کے پیرانو صاحبہ کے علامہ یہ تین خانوادے خانوادہ دیر ورمانہ خانوادہ شیخ دکن اور سید احمد قبی فائد ملک کارے خانوادہ ہیں خانواد شیخ میں ان کے پوترے سید اگی حسینی سالے سلطان مشکل آسان کا آس کارا مشتہ چار پانچ سلطیوں سے ملک خلاہ ہے اس خانوادے کے اہم عراقیل کا ذکر استوانے میں شامل اس کے علامہ دکن کے سلطان شہنشاہ دکن مضور سید نا پرد ماز کے سلطان مطلع علی کا ذکر خیر پیر پرانا کا ذکر صرف یہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ بڑی شخصیت ہاں جب افروز ہیں وہاں اندریف صاحب صرف ایک دن میں انہوں نے مصبر پر رضا سانش فرمائی اور گرا قدر پیش رفتار کی تحریر فرمائے مولانا خصیب تین نظامی صاحب نے وہ بھی ایک ہی دن میں بہندریل تقریز لکھ ہمارے خوالے کر دی مولانا تنمیر حاشمی حاشمی تسکیر مولانا کہ خانباد کے سطح کر رہتے ہیں انہوں نے سفر کی حالت حالت سفر میں اپنی رائے گرامی ختم مند کر گئے اس طرح ایک منیے میں اتاب پکا مکمل ہوا اور اس سے بھی زیادہ حیرت یہ سب کس کی وجہ سے جیسے انہوں نے اکرام کے خیات میں ان کے کاموں میں برکت دیتا ہے ایسے ہی ان سے متعلقہ صحیغت ہو ان کے تعلیمات ہو یا ان کے سوالے ہو اس کو اگر کوئی انجام دینا چاہتا ہے تو انہوں نے بھی برکت دیتا ہے حسنی شاہمی فرما دیتا یہ آج ہم اس جانے ہماری توجہ محصول کرنے کی صورت ہے آج ہم اس سے دون ہو رہے ہیں تو آخر کو یہ شرف حاصل ہوا آخر کا بھی تابق جو ہے ایک خانوا دیسی ہے حضور سیدونا سلیمان چشتر حمد تعالی جو معنی آرام سلوہ ہیں آدھ شاہی دور کے ایک سلیمان چشتر حمد تعالی انہی کے اولا سے انہی خانوادے سے ملا تابق ہے انہی کی دعا وں سے ساتھ سال سال یہاں پہنچا اور انہی کی دعائیں ہیں کہ ارکان خانوادہ کی ساتھ سال کی انہی آج تک مجھ پر ایسی شکت ہیں جیسے افراد خانوادہ افراد انہیت مشکوہ مہدوار ہیں ان کی شفت ان کی انہیتوں کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں الفاظ کے پیرائی ہوں ان کو الفاظ کے ذریعے سے اس کو آپ تک نہیں پہنچا سکتا تو میں بہت خوشی ہو صرف محسوس کر محسوس کر رہا ہوں یہ سکتا ہمیں سب سے عظیم دین ہے کہ شہزاد بندر نماز تقدس بابا صحیح شاہ علی حسین صحاب طلا جان نشیر سجاد نشیر بارکہ سینا خواج بندر نماز صحیح 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 حسین عزام بابا صحاب طلا اور ہمارے عرقان خانوادہ اور میرے موشید کی چھوٹی سی اعلیٰ سی خیمت کو پھول فرمائیں اور اس کو مسیلہ بنائیں مصدل اللہ خیل صحیح ملوی محمد بنیم اللہ سبی حمد اللہ حمد اللہ بلہ اللہ یہ تیار چاہم حافظ خالی خوردین صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں کتاب کے خصوص دیا اور آج جس اس کے زمن میں ہمارا یہاں پر جمع ہونا ممکن ہوا ہے اس کے مطالب وہ تو شبیل کر رہے تھے یقینا محترم سامعین آج کی ہماری گڑی بڑی بابرکت ہے جہاں پر ایک طرف آپ شہزادہ بندر آباز کو دیکھ رہے ہیں وہیں ایک جانب شہزادہ شیخ دکرم یہاں اور یقین جانیے یہ وہ نورانی ہسنیاں ہیں اگر آپ ان کو اپنے مات ہے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کی قسمت بھی بڑی مبارک بات ہے آئیے مطالب سامعین جلسے کی کاروائی کو آئیے بڑھاتے ہوئے گلپوشی کے فرائز جان دیے جا رہے ہیں میں سب سے پہلے حضور خبلہ تقدر اسماء صوفی باصفہ شیخ شاہ محمد آج 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 صاحب خبلہ سجادہ شمباد شیخ حضرت رکی گلپوشی فرمانی صاحب صدر حجر صلوات نبی صلی اللہ وآلہ صلی اللہ 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 نارے تکبیر نارے رسالت فائزان شیخ دکر میں اس کے بعد آج کے صدایت میں جن کے اجل سمنقی دعا ہے یعنی میری مراد فذلت ماء حافظ ریع شاہ ملی ورپسی صاحب خبلہ سجادہ نشیر و جان نشیر بارگ حضرت بندہ نواز احمد اللہ علی کی ملکوشی کے لیے عدبا ملتبیس ہو فذلت ماء حفظ رو دن جن اور سراج صاحب قبلہ سے کہ وہ حضرت والے کی ملکوشی و شاہ برمائے عمید حفظ اللہ عمید 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 صلی اللہ عمید سراج صاحب قبلہ سے ملکوشی ملکوشی عمید انتباس کرنا ہوں کہ آج کے آوارے دوسرے محمد فذلت ماء سیئر شاہ اللہ حسین اور نظام آباس صاحب قبلہ کی وہ شاہ قبلشی و قبلوشی پرمائے بازی بلند نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسائت فیضان بندہ نماز فیضان شیخ ددن سرزمین اولیاء آمین آمین اب اس کے بعد آج کے ہمارے محمد آلی جو حضر روح سے تشید آئے ہیں جن کا آلیمانہ اور آلیمانہ خطاب ہمیں سمار کرنا ہے یعنی میری پراؤ حضرت مولان مولان حافظ سید احمد قریص صاحب قبلہ مستاذ جام نظام کی گلوشی وحد 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 صاحب کر موسیقی نارای تکبیر نارای ریسال نارای ریسال موسیقی موسیقی نارای نارای سلیلہ سلیلہ موسیقی 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 جمی مشاہدین اور آج کے امان مہمان خسیزی کی گلوشی آلی جناب وحد 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 صاحب شفیلہ فرما رہے ہیں میں نام لیتے جا رہوں سب سے پہلے مذیلت مارک سیئر شاہ ادایت انہوں خادری سجاد رشی بارگاہ اپنی محلہ کی بلوشی و شاہ کرشی کی جا رہے ہیں اس کے بعد فصلت مام سیئر شاہ مختار میرات اوٹ ریس صاحب سجاد رش زیاد ماشا ساکھ کی بلوشی و شاہ خلیلہ حسینی صاحب تکلا پیرادر سنجاد نشید گل سرک کی گل پوشی اور شاہد پوشی کی جارہی ہیں میں آدین اب بہار کیا سکر ہم کی زیادہ جنب بہار کی خلال حسینی صاحب تکل ہماری کو شہد پوشی اور شارہی ہیں موسیقی 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 ہمارے مہمان آتھا آنے جناب طیب یاپوک صاحب کی وہ گلوشی و شاہدوشی پرمائیں میں آنے جناب حصور چنہ دیکھ صاحب اور دیگر حمدان سے مزارش کرتا ہوں کہ ہزوان صدیقی صاحب مشہور کی گلوشی و شاہدوشی پرمائیں مورانا ایسوائی مدرسی صاحب کی گلوشی و شاہدوشی پرمائیں اور جب صاحب سے بخاص ہے یونو صاحب سے بخاص ہے کہ مورانا ایسوائی مدرسی صاحب اور شاہ محمد بن حجیدوشی پرمائیں یہ دو حضرتات کی گلوشی پرمائیں مجھے مدرسی صاحب اور دیگر حضرتات کی گلوشی پرمائیں مجھے مدرسی صاحب اور دیگر حضرتات کی گلوشی پرمائیں آنے جناب حمد جلالی صاحب کے گلوشی و شاہدوشی کی جائے گی اب آئیے حضرتات کہ جس کے قلم نے آج کی کتاب جس کی رسمی عجرہ کی جاریواری ہے اور جنہوں کے زمن میں ایک مانوے مجید سجائے گئی ہے یا امیر مراد سوالی حیات رفیق تاج لکھنے والے آلی جناب محب المشارق و علماء حضرت اللہ مولانا حافظ و خار محمد و قروتی صاحب خاتیم و ایمان مزید باردائش نے خددگر رحمت اللہ علیہ کی رضا پوشی اور یعنی شائعوں نے بھی آیا جای رہا ہے میں اتبا نے جماز کرتا ہوں صاحب بابا فبلہ سے اور علی بابا فبلہ سے اور تاج بابا صاحب فبلہ سے اور عظام بابا فبلہ سے کہ وہ آج کے ہمارے سلامکار علی جناب حافظ و خبر جن ساتھ کی رضا پوشی پڑھنا ہے نارے تکبیر نارے رسالت پیدان شیخ دکن پیدان بندہ نواز سرزمینِ اولیاء سرزمینِ اولیاء سوالِ رفیقِ تاج مصنف آل جناب فخوتین صاحب کی بلوکشی و شعبکشی و حطبکشی کی جا رہی ہے یقینا آپ نے ایک بہت ہی معایان خیص اور معلوماتی کتاب کو تسلیق دی ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں آپ باردہ اور یہاں کے تمام احوات کو بہت ہی میاری انداز میں سمجھ سکیں گے جس میں مختصر سراز بابا صاحب کا ملا تذکر آپ کو ملے گا وحج بابا صاحب کا ملے گا مناہج بابا صاحب کا ملے گا اور ایسی باتیں جن کو شاید آپ جاننا بھی چاہئے کہ آپ کی ولادت کا ہوئی اور آپ کی تعلیم کہاں ہوئی اور آپ نے تعلیم کیسے حاصل کی مسلم نے بڑے پیارے انداز میں اچھوٹے انداز میں ان تمام باتوں کا بھی ایک ایک انداز میں ایک ایک گھر کو ناک تول کر ایسے پیارے انداز میں ذکر کیا دیا ہے کہ یقیناً آپ اس کو سننا بھی چاہیں گے پڑھنا بھی چاہیں گے میرے آپ حضرات سے بزارش کی ہے کہ یقین جانے یہ کتاب کو خرید کر جائیں آپ کو بہت ساری عجمال بات باتیں یہاں سے آپ کو جاننے اور پڑھنے کو ملے گی اس کتاب کے ذریعے سے پائے مہترم سامی وہ گھڑی آ چکی ہے جس کے لئے ہمارا جمعہ ممکن ہوا ہے یعنی کتاب سوانِ اربی مطال کی رضبِ اجراء کی جا رہی ہے میں تمام ہمارے محمدان سے عدباً دباس کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کی رضبِ اجراء کرنا ہے دردے پاک کا نرمہ اپنے زبانوں پہ جائے رکھیں دردے پاک پڑھتے جائیں کتاب اس پور بہار منظر کو دیکھیں نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت خیزان شیخ دکن خیزان شیخ دکن خیزان شیخ دکن خیزان شیخ دکن خیزان مندانباز خیزان آریہ نعرہِ موسیقی 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 کی جاتی ہے کہ پروٹوکول کا خیال کریں اور کسی طریقے کی کوئی بد نظمی نہ پھیلائیں تمام حضرات تشریف رکھئے نیچے تشریف رکھئے ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا ہے آپ تمام حضرات سے مزارش کرتا ہوں ابھی آج کے ہمارے مہمان علم الدین کا عالمان خطابی سماج کرنا ہے اور آج کی یہ محمیل ابھی یہاں پر ایک خطاب پسیر نہیں ہوتی ہے اس لئے آپ حضرات سے مزارش کرتا ہوں کہ آپ جلسہ ختم نہیں ہوا اور یہاں پر تشریف رکھئے آپ حضرات سے مزارش کرتا ہی ہے پیر و مشید کا حکم ہے کہ تمام حضرات تشریف رکھئے پیر و مشید کا حکم ہے حکم کی تعمیر کریں تمام حضرات سے مزارش ہے کہ جلسہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے بات ابھی ختم نہیں بھی ہے آپ تمام حضرات تشریف رکھئے شاعر کہتا ہے خیر البشر جہاں میں نہ آیا حصول سا آپ تمام حضرات کے سماج کر رہا ہوئی ان اشعاط کو توجہوں کا تعلق ہو شاعر کہتا ہے خیر البشر جہاں میں نہ آیا حصول کا رتبہ کسی نبی نے نہ پایا حصول کا رتبہ نبی سا نہ پایا کسی نے تاریخ یہ بتاتی ہے اسلام کی ہمیں ساجق و امین کوئی نہ آیا حصول سا خیر البشر شاہ نہ آیا حصول سا رتبہ کسی نے نہ پایا حصول سا تاریخ یہ بتاتی ہے اسلام کی ہمیں ساجق و امین نہ آیا حصول سا میں کیا بتاؤں آپ کو رتبہ حضور کا میں کیا بتاؤں آپ کو رتبہ حضور کا عرش بری نے چھوما ہے تلوہ حضور کا نات نبی فراز پڑھیں کیوں نہ بولیے نات نبی فراز پڑھیں کیوں نہ بولیے قرآن پر رہا ہے قصیدہ حضور کا قرآن پر رہا ہے قصیدہ حضور کا شان رسول ہو کے فضیلت رسول کی توجہ جاؤں گا شان رسول ہو کے فضیلت رسول کی قرآن میں بیاء ہے حقیقت رسول کی ہم کیا بتاؤیں دوستو عظمت رسول کی خود خدا ہی جانتا ہے حقیقت رسول کی تو مہترم سامین عمید صاحب حکم نہیں ہوا ہے آج کے ہمارے ناکھا آل جناب طیب یا خوب علی صاحب سے عدبان میں نماز کرنا ہوں کہ وہ مائک پر آئے اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حدیعہ ناکھ سنانے کی سعادت حاصل کریں شنشاہ ترلل اور شان گلبرگا اور رئیس ناکھا آپ حضرات کے روبر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم باہدگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ آدما کے سورپے آدھا آدھا ساہب کی تہرین کردہ نانچہید کے صلی اللہ علیہ وسلم محمد محبوب محمد محبوب 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 دو کہاری والی جنت میں یہ جاتا ہے تو جانے دو یہ جاتا ہے تو جانے دو حدیر وانا محمد کا حدیر وانا محمد کا کسے بلوں تو جا بلوں درہا تو ہی بتائے دل میرے آپا کو کیا دوروں سبحانہ اب آئیے راتم مطرم کتاب سبحانہ ربیر تاشت پر اسحاری خیال کے لئے کے لئے میں بڑے ہی عدم و احترام اور صد احترام کے ساتھ استاد علیہ الساددہ عالی جناح عبداللہ حد علی صاحب سابق صدر قنات کا حصول اکیٹوی سے عدبن متبیش ہو کہ وہ مائن پر تشریف دائیں اور کتاب سے مقالعہ اسحاری خیال کے لئے محمد رو برشای کے لئے سبحانہ 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 سبحان سبحانم سب سے بار اسی بات یہ ہے کہ صدر نشیل صاحب اور ان کے آلیاں موطرہ اٹھائی ہیں کہ سب سے بہن جائے محنر قلب یاکر سب سے بہت مکر نہیں ہے جب تک ایک موکر حضم و احضیات سب سے کام نہ دے وہ محنر صحبہ کی مدلت کے پیدر سکتا میں نے یہ مصورے کا جہلہ لیا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ محبت اگرامی لڑا فکرزمی صاحب نے مستونت دواری اور موٹے پر رسائے سے اگنے موارے پڑھتا دیا اور میں ان کی اس تلاشے جیسیاں اور محصر میں کام کرنی پر ہوا کے بات دینا اس وقت ہم نے اینا نمیہ صاحبہ کی یاد آتی ہے کہ انہوں نے زندگی برد جو کچھ زندگی برد جو کچھ زندگی برد کچھ زندگی برد جو کچھ زندگی برد جو زندگی برد خلی زندگی برد جو زندگی برد شیخ شاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 اگر باؤنا رسیدی تمام الحدیث شانے لوگ و قلم درود و سلام جانے عرش و عرم درود و سلام حکم پڑوردگار صلو علی حکم پڑوردگار صلو علی ہم پڑے دم بدم درود و سلام بل یقین سب سے افضل و عالی ذکر شاہ امم درود و سلام بھیجتا ہے نبی پہ خود مولا ایسا ہے محتشم درود و سلام یہ وظیفہ ہے قوت مومن ہونے دیگانا خم درود و سلام وہ دعا مستجاب ہوتی ہیں وہ دعا مستجاب ہوتی ہیں جس میں ہوتا ہے زم درود و سلام جس میں ہوتا ہے زم درود و سلام خبر میں حشر میں یہ رکھے گا خبر میں حشر میں یہ رکھے گا آسیوں کا بھرم درود و سلام آسیوں کا بھرم درود و سلام خاصی دو لاکھ کوششیں کر لو خاصی دو لاکھ کوششوں کر لو ہو سکے گا نہ کم درود و سلام خاصی دو لاکھ کوششیں کر لو ہو سکے گا نہ کم درود و سلام کون سا رنج ہے جو دور نہ ہو کون سا رنج ہے جو دور نہ ہو کیجئے پڑ کے دم درود و سلام ہاں کارپ درود و سلام اے تحبیل رحم 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 اے نسخ آمار حرس ایداللہ اے شرک مبارم جلان ہاتھ مطرم نخام لائے ترسدد نرام سلیدی مرشدی ووما لائے ویرے تقلیو خرد والدی وطن الخطلہ امت کی ضبور سجدہ نشین باردہ خیر خدر قلقہ دلیف اس پیر پر روڈہ رکھوز مجھے اپنی رزام قلعہ اگرام دانشترانی خوم کی جلد اور محسس حاضرین اور افتادوانے دنودی بارد اللہ رب العزت کا قرورت کا قرورت دلستان ہے سرکاری جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا قرورت دلستان کا سبقہ و قرورت دلستان ہے کہ آج دنیا ہاں ہندوستان کا اولین خجرہ خجرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے سالانہ جلدے کے زمن میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں الحضرین اللہ خجرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو سال تطمیل ہوئے ہیں کہ بدائے خجرہ سرکاری عبدالشتار وہ ہے ایمان جہان ایمان سرور کائنات سوسر مجھدان احمد مجھدان محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بارگاہ میں دھوڑے پاپ کا نظرانہ پیسٹ کیا جہاں ہے کیونکہ وقت کافی مجھدان ہے دھوڑے شریف کے پتابق انشاءاللہ ہمارے آرہوے مہمان حضرت اللہ حافظ سگر شاہ محمد صالح صاحب کامل جاملی جاملہ وسیروں کو پروس کرتا ہمارے کے لیے میں چلت علماء کہہ دے ہوئے اور یہ دوسرے صاحب جو پڑھا ہیا دوندر پاک ہے اس کی دیدار بیان کرتے ہوئے باردہ ہے کہ دوندر پاک ہے اس کی دیدار بیان کرتے ہوئے باردہ میں دعا کر کے اپنی بات ختم نہ کروں گا آیتِ دہوت اگر ہم غورت کرتے جائیں اس آیتِ دہوت میں ایسے رموز کا اثرات ہیں ایسے رموز چھوٹے ہیں کہ ہر ہر غورت کو اگر دیکھ لیں ہر ہر لفت کو اگر دیکھ لیں تو غورت کے بعد کسرہ سے پڑھنے کا حکوم کسرہ سے پڑھنے کا کہہ دماؤں جو کرنا ہے وہ یہ آیتِ دہوت ہی رہی رہی رہنمائی کا پاک ہے سب سے پہلے آئیتِ دہوت میں بے شک کہہ کر اس میں سبات کا ذکر نہیں کیا ہے نہ رحمان کا آگیا نہ رحمان کا آگیا نہ عقبار کا آگیا نہ حسطان کا آگیا سبات کا ذکر نہیں کیا آگیا بلکہ اس میں ذات کا ذکر کیا ہے کہا کہا کہ اِنَّ اللَّهِ بے شک اللہ اللہ کی ذات تو اللہ جب سمجھتے جائیں اسی وحضرت میں تمام بسطے اسی ایک وحضرت میں تمام بسطے کی بہتتا ہے اللہ اس کیوں کو سمجھتے جائیں اللہ اس میں ذات اللہ ہی نہیں آثار بھی نکھتے جائیں تو لہذا ایک اللہ کی ذات ہے اسمان کی مظلیت کائنات پر پھیلی ہوئی ہے سبات کی مظلیت کائنات پر پھیلی ہوئی ہے اسمان کی مظلیت کائنات پر پھیلی ہوئی ہے آثار کی مظلیت کائنات پر پھیلی ہوئی ہے اس کی تشریف صرف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم نے بڑی نظام سکی ہے تو اس تشریفی طرف آئیے میں جو اللہ بلکہ تمام کائنات اس نے ذات اللہ حقیق مظہرین میں جبی ہوئی کہ لہذا یہاں پر اللہ تو بیان کرنا پا ہے کہ این اللہ بے شک اللہ کہانے اللہ کی سفات بھی دھوپ پڑھے ہیں اللہ کے اخمان بھی دھوپ پڑھے ہیں اللہ کے اخمان بھی دھوپ پڑھے ہیں اللہ کے اخمان بھی دھوپ پڑھے ہیں یہ قصد کہ میرے فرشتے وہ ملائے اتصالوں اس کے سب فرشتے یہاں تردنا جو ہے اتصال اس کے فرشتے کہتے ہیں لیکن یہاں پر جناہ سے جوا ہے اور روح کی ضروری یہاں مرائی بھی ہے جب روح کی ضروری لگتی ہے تو سب فرشتے اسے تردنا ہوتے ہیں اس کے سب فرشتے اور فرشتوں کی دھوپ پڑھا کر بہت سکتے جائیں گفتوں کو کٹتے جائیں تو بہت بہت ہو جائے تھا حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک انسان کے ساتھ صبح دس فرشتے ہوتے ہیں انشاءان دس فرشتے ہوتے ہیں اور یہ ہمیں اسے بات میں آتا ہے کہ ستر ہزار ملائقہ سرکائت جہاں سترکیے مزار ارتس پڑھ آتے ہیں اپنے پرون کو مس کھڑتے ہیں اور سرکار کی ضرور پڑھتے ہیں صبح ستر ہزار ملائقہ آتے ہیں بارہ گھنٹے سرکار کی ضرور پڑھتے ہیں ستر ہزار ملائقہ آتے ہیں وہ گھنٹے بات انہیں سترکار کی ضرور پڑھتے ہیں ضرور پڑھتے ہیں اور یہ ملائقہ جب جاتے ہیں تو ان کی باتیں خیام قدر نہیں آتے ہیں اس سے فرشتوں کی قصر کا منابہ بہتا ہے اور آئیے رکار پڑھتا ہے اللہ ملائقہ قطعوی صلی اللہ علیہ نبی یہ صلی اللہ علیہ نبی جہاں مزار ارتس پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ نبی اللہ علیہ نبی جہاں یہاں مزارے رہے خال کو مسئلہ طبیل کو بیانательно کرتا ہے خال موجودہ اللہ علیہ وありاہ وعندہ خال باظیل طبیلہ اللہ علیہ ور antibiotics خال معذی بن جاتا ہے تو مسئلہ طبیل اللہ علیہ واضی یعنی عمل د�تا ہی نہیں ہے عمل دوخت رکتا ہی نہیں ہے عمل دوخت میں قرام ہے ہمارے خود میں ہمیجھ کی ہے ہمارے خود اسے نہیں ہونے والا عمل ہے اس لئے کہ آنٹی بن یل کو ہم کے راہا ہے روڑی ایٹھ خود میں رہا ہے براہ عملے والے لیکن اللہ ساہا احتراء ہمے پرکتا ہے کہ ان اللہ میں باقی ذات خود قامل پرماؤں میں ہمیں خود بداخل دار ہو میں کبھی ناپدہ ہمشتارiesی ذات خود قامل پرماؤں تو یہاں تھا تم نہیں تھے ہمارے ضبور چاڑا تم نہ ہوگے تو ہمارے ضبور سرے کا نہ تھا کچھ تو خدا تھا نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا دبایاں کچھ تو خمدنے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا اس شیرے میں ہمارے ضبور ہی ہوتا ہمارے ضبور ہی ہوتا کیونکہ اللہ حالوات موجود ہے خدا ہر بات موجود ہیں خدا کو سنا دیں خدا ماں محدود زادہ ہیں تو لہذا آگے اللہ تعالیٰ یہ خبر دے کر ارشاق تمہاتا ہے اے امام آلو تم بھی حقیق پر ضرور پڑھو سلام پڑھو تسلیمہ سلام پڑھو جیسا پڑھنی کا حق ہے برحال مجھ پر مزید تفصیل بیان کرتا لگے ملانا یہاں پہ تجیف کرونا ہے یہ قصرصے درودہ باب پڑھو جیسا حجر سلام یہ عزام اللہUNG کافی لوگ یہاں پر آ کر درودہ باب پڑھو اپنے ایمان کو تخویہ تطرق رہے ہیں ایمان کے جلッہ پڑھو جیسا پر رہے ہیں اور آس کار رجوان تعلق تطلب سے تعلق تطلب رہے ہیں دروش شریف کے ایساں روچہ اپنا پہنگا ہے جس سے دباقہ مصطفیٰ مضبوط مصطفیٰ ہمیں ہوگا ہے اور دروش شریف کے ذریعے کی ہر دعائیں مضبوط ہوتے ہیں ہر عبادت کے بابے یعبتت پہنچتی ہیں تو یہاں کا اس سال پچھلے سال جو دروش پاک پڑھا گیا اس کی دکار پچھلے سال بیان کی یہ تھی کہ پچھلے سال پھنگی لاغ پانچ کروڑ اسی لاکھ مطبا دروش پاک تکار درجان ستم کی بانگا پہ پہ پجھلے سلاح سے پیش کیا ہے اس سال چھے کروڑ نووت لاکھ مطبا دروش پاک حجر سلاح قطر نبیل قطر حطر سے پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے ہوا اللہ حفی اللہ باردہ شہدت نسکرم سے ایک دیوانوں کا نمیت کر رہا ہے ایسا پیپانوار نظام کر رہا ہے کہ ہر کوئی آپ یہ دیکھیں کہ حکم قرون مطلق ہے حکم قرون مطلق ہے لیکن اس ضرور کے عمر کی توفیق بھی شکل ہو گی اور سوشی اکرام نے بیان فرمایا کہ توفیق ہی سلوک کے مناظرے کی سیلی لگا کرتی ہے نماز کا حکم ساڑھے سانسوں سے لائے مقام پر ران مائیرہ ہے لیکن توفیق کے لئے اسی طرح حکمِ ضرورت مختلف ہے توفیق کسی کسی کو ملتی ہے اور توفیق حاصل لی کہ ایسا نظام میں آپ پتائے ہو کہ ضرورت کا دوام کا نظام قدر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حق کیا ہے اور اس میں آنے والوں کو بھی اللہ نے یہ توفیق حقا فرمائی کہ 24 سو گھنٹے سب کچھ چھوڑ کر بی بی بچوں کو چھوڑ کر کاروان کچھوڑ کر صرف اور صرف گروہ پاک کے لئے اور سفن کرتے ہیں اور یہاں پر آتا 24 سو گھنٹے سب کارے دو جنہ مطلب کی بیارہ میں گروہ پاک پیشتے ہیں یہ توفیق مل رہی ہے اور میں اس موقع پر جن جن حضرات نے 24 سو گھنٹے دن 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 پاک شرح حاصل کیا ان سے بلداریں کہ یہ توفیق جو آپ کو ملی ہے اس توفیق پر آپ بڑھوڑ ہاں مطلبہ شکر اللہ کی بارنامے کے لئے تو کم ہیں اور دعا کریں کٹے رہیں کہ توفیق اللہ کی جانے سے چھوڑ نہ جائے کبھی شیطان کے باقابلے نفس کے مکر و فریب میں نہ آئیں بلکہ آپ اپنے وقتوں کو وسیل کریں کہ اگر میں رکھوں تو میں زندگی بھر جو وقت دیا کہا ہے مجھے مجھے سلام میں شریک رہو گا آگے آپ نے مختوں کو وسیل کریں کہ تم بھی مجھے سلام میں میرے باق ضرور پر ضرور شکر کرنا کیونکہ یہ نسل نہ نسل کو فائز سپتا کرنے والا آمان ہے حضرت شیر عبدالحب محجی سے درمینہ مالکہ بکرماتے ہیں برو درمینہ پڑھتا ہے تو اسے اعود تو اس کا جدہ نہیں ملتا لیکن شراب رسول تو اسے اعود دنیا تو لہٰذا الحمدللہ ہندوستان بھر میں ہر ہر گھر میں ہم نے درودے پاک کا نظام خائم کیا جنیتی حفظہ کے ضرور نام سے ایک وارٹسپ پڑھو ہم نے کئی ساتھ پہلے ہمارے عزیز وطنف انجم صاحب کی کافی کوشش و کامش اس میں رہی ہے کہ انہوں نے یہ غروب خائم کیا اور مختلف جگہ سے غروب کی تیزار جاتی ہیں اور ہر ماہ یومشہ جدگر میں وہ غروب پیش کیا جاتا ہے لہذا اس سال جو ساتھ پر غروب جنیتی حفظہ غروب کی جانبی سے پیش کیا جاتا ہے وہ جو ہے چار پڑھوڑ پندرہ لاکھ پچیس ہزار مرتبہ پیش کیا جاتا ہے آپ مختلف اس نددستان کے لوگوں نے یہ غروب پا پیش کیا ہے تو لہذا اس کے علاوہ جو غروب میں آکیا ہے اے واپ ہیں مختلف جگاوں سے یہاں پر آتے ہیں اندرستان بھر سین میحریز سے ان کا ذکر کر رہا ہے مجھے ساکھ کے ساتھ سے زیمن میں لیا گیا بیدر کلپرگاہ ہمناباد بسپرکنیاں چیمک پاپناہ نکھٹا باڑی ہاں کٹا آمنشری شاہپور شوراپور یاکی جیوالی کارٹکی گونگاوٹی مہمو نردزلہ ہاسپیٹ بلائی درچور پرمالی تاروکہ اوچنچوٹی سیڈاں بیندور ہاسپیٹ بلائی درچور پرمالی تاروکہ اوچنچوٹی مہمو نردزلہ نمینگرد کملاپور ڈرگنٹی کے آرپور تاور کی راہ منہ کیلی چھڑکپا اور کرتا سے بھی یہاں پر دھوکٹا پڑھنے کے لئے آمنشری شاہپور آمنشری شاہپور اس سال برہل جو دھوک اس پڑھنے پیش کیا گیا میں دعا کٹھٹا ہوں کہ چھے پڑھون نوہت پاک درود پاک بارکہ شاہپور آمنشری شاہپور آمنشری شاہپور سلطانی جہاں سلطانی جہاں سلطانی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں توسطہ دلن خضیط دلن پیش کیا جا رہا ہے اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر خالیہ میں درود کو اس درود کا فیضہ کمائیں اور جن جن خالیہ حضرات میں جن جن خالیہ حضرات میں درود پاک پیش کرنے کے لئے یہاں حاضر ہوئے ان کے برہومین کو خبر میں اس درود کا فیضہ کمائیں اور سلطانی جانا ستن کی خشوصی توجہات میں حتہ کمائیں خشوصی لیگاہ کرم اور سکارہ دل جانا ستن کی شفرات انہیں حتہ کمائیں ان کے گھروں میں کارلوان میں خوب اللہ تعالیٰ برکت حتہ کمائیں اور ان تمام وہ قصرہ سے دلود پاک پرنٹوالوں کے ضرورے میں حضرات حتہ کمائیں اور یہ دس سال بھر آئے رہے ہیں ان کی تیرہ تین ہزار دو سو سٹیس افراد یہاں پر بھرود پڑھنے کے ایک سال سال بڑا آئے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جو بھرود شریف کے کمیٹی ہے خجر سلاح کی جو کمیٹی ہے جس کے سر جبیل نقصہ دی ساتھ ہے نائے ستار اسمائن اللہ ہیں مصروب جنیدی ہیں مائے مجموع ساتھ ہیں عبدالف سیم ملالہ ہیں یہ تمام لوگ دن و رات خجر سلاح میں آئے واضح خالیہ دن و رات خدمت کرتے ہیں اور خصوصی خدمت محترم جناب شریف پاپا حسین صاحب کی ہوتی ہے یہ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں درود پاک کے وضائر ورڑا بیانے بتاتے ہیں اس کے بعد انہیں تیار کرتے ہیں درود کے حجرے میں جب بلاتے ہیں بس ان کو حجرے درود میں لانا ہے یہاں پر آنے کے بعد اُتھ ہی ان میں ایسی قیشت آیا جاتی ہے کہ وہ خود بخود آنا ہو جاتے ہیں اور ان کے دنیے کہیں افراد آتے گئے اور شریف پاپا حسین کی کافی مہیندت ہے اور اس کے علاوہ کاجن کریں گے کہ مطرم جاکیل صاحب جنہوں نے اپنی زندگی اولے صلاح کیلئے وقت کر دیئے پوری پوری زندگی یہاں پر خارجلی ضرور کی خدمت کیلئے آتے ہیں اور ایک ہمارے خادمی صاحب محبوب صاحب دیکھیں ان کی خدمت سے خاص انہوں نے جب خجل صلاح کی فتا ہوئی تو وہ میرے پاس آئے آ کر رہے کہ سرگاہ کی باردہ میں لوگوں ضرور پڑھنے آتے ہیں اور وہ جو باغروم مزارہ جمعہ میں کتے ہیں اس باغروم کی سرگائی جنہی درہے ہیں کہ کہتے ہیں اقیدر عاشق ارمی ہے وہ ہر وقت ہفتے میں دین چانہ مٹ بہا یہاں پر آتے ہیں حالانی یہ نوٹری بھی بشاہ بھی ہیں کیلین ان میں وہ نوٹری کرتے ہیں یہاں پر آتے ہیں یہ خدمت دکھا دیتے ہیں کہ ہفتے میں تین چاروں کوئلیٹ و باغروم مصاب کرتے ہیں مصاب ان کا مصاب ضروری سمجھتا تو بڑا شرق سے حاصل ہوا اور کمان خاری خاری ضرور کا ایک خاری ضرور کا مشکر بزار ہوں کہ یہ خجر ضرور میں آپ تشریف بارے ہیں اور میں پچھل سال بھی ارخ کیا تھا اعلان کیا تھا کہ خجر ضرور جمعی جنہی مقید نہیں ہے جیسا حکم ضرور مطلق ہے خجر ضرور کی مطلق ہے ہر سلاصل کے برید مطلق سلاصل ہر سلاصل کے حسن ترمن یہاں پر آس ہم آپ کی ضرور کریں یہ وہ امود ہے ہم آپ کی ضرور کریں کہ آپ کے کھانے پھینے رہنے کے انتظام پر کریں صرف سکھائیں اور سکھائی باقا میں ضرور پڑھیں کہ انظام انشاءاللہ شیخ حضر حضر کی دعا سے میرے پیور نشیج کی دعا سے میرے والدہ مطرمہ یہ دعا سے انشاءاللہ یہ ادام خیام تک جائے گا انہیں قوم انہیں قرمات میں ربی بات کم کرتا ہوں اور یہ چند اشعار مسلمان رب ربی بات کم کرتا ہوں انشاءاللہ مولانا کا عظیم شاہر خطاب ہوا آرم مدرات آج مکی خطاب کے بات نماز شاہ کا نماز شاہ کے بات نظر محمد آس اللہ سن کا ادام ہے درود شریف کے بات شن عربی شاہ ہیں اشعار رب جلاللہ وَإِنَّا ذَاقَت بِالْأَحْوَالِ يَوْمَا فَبِي اَسْحَارِ صَلِّ عَام عُمَد جب بھی اسی دن تم پرسط حالات آجائیں تو رات کے آخری بحر میں محمد صلی اللہ وَإِنَّا وَلَا تَتْرُق رَسُولُ اللَّهِ يَوْمَا وَمَا اُقْدَ صَلَاقِ عَلَا مَلَا دیکھو آپ صلی اللہ وَإِسْلَم پر ضرور دیکھنا اس قدر مِتحال بھری عبادت ہے کہ کوئی دی دن نبی کریم پر ضرور پڑے بغیر نا رہا جائے شفاء شفاء لِلْغُلُوبِ لَخَاضِ يَعُن شفاء لِلْغُلُوبِ لَخَاضِ يَعُن وَنُورُ مُسْتَمَت مِنْ مُحَمَّد آپ صلی اللہ وَإِسْلَم پر ضرور بیننے سے نور روشنی اور دلوں تو شفاء حسن ہوتی ہے بِهَا يُسْرُ وَتَفْقِيجٍ جو شخبی نبی قریم پر ضرور بیچتا ہے تو اس کی برکت سے ضرور وَتَفْقِيجٍ اور پریشیلیاں دور ہو جاتی ہیں اور آسانیاں میسر آتی ہیں وَأَفْزَ 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 وَحَرَا اِذَا مَا كُنْتَ يَوْمَا بِرَوْزَتِهِ قُسَلِّ اللہ مُحَمَّد پھر اس ضرور انہوں کی فضیلت اور قطر منزلت کی کیا کہیے جب تم ان کے روح سے مبارک پر حاضر ہو کر انہیں دور سے سلام پیش کرو گے تسولی بِرشتی آخی کی مخامی عظیم الشامی يَسْمَعُوْهَا مُحَمَّد تم جس قدر بھی شوف و محبت سے ضرور پڑھ سکتے ہو ضرور پڑھو کہ وہاں نبی قریم خود اسے سلامت بناتے ہیں وَيَا سَعَادَ الَّذِي قَجْعَا يَوْمًا وَقَدْ قَحَدَ السَّلَامَ عَلَى مُحَمَرَ کیا ہی خود بقت انسان ہے وہ جس میں پہلے ان کی طرف ضرور کا دیا بھیجا اور کہ خیامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے شفیم ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم والد خود دیرے سے آپ یہاں پر تشریف فرمائیں تو دیادا آپ وہاں کو خامش سے بیٹھنا ہے آپ عدب کو رکھا رکھیں صاحب کی کلا تشریف دے جارہے ہیں لیکن آپ اندرزمی کا نہ کریں آب حضر سبیلہ کی جاتی ہے عدب کا خیال رکھتے ہیں آپ اپنی جنو پر تشریف رکھی آج کے ہمارے مہار دن کامر خدا پر سماعت فرمائا ہے آپ ذرا سے بزارش کی جاتی ہے آپ اپنے جواب پر تشریف رکھیں عدب کو برخراج رکھتے ہوئے آپ اپنے مقامات پر اپنے جزاؤں پر تشریف رکھیں حضرت حضرت خیال تشریف لے جا رہے ہیں بس دور سے سلام کا نظر پیش کریں یہ سلام بھی قابل خبور رکھیں رکھتے 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 آج کے ہمارے محمد عالم دین کو میں زحمت خطاب انشار کے ساتھ دیتا ہوں کہ بادشاہ بلاغت چلے آئیے بادشاہ بلاغت چلے آئیے تاجدار فصاحت چلے آئیے لے کے جام خطابت کے سرمسیہ وائز اہل سنت چلے آئیے اب آپ کے سامنے آپ کے محمد عالم دین حضرت سید احمد بولی صاحب اس تا جام یا نظام ہوں گے آپ سکون حجم کے ساتھ تشریف رکھئے گا حضرت کا خطاب ہم تمام کو سماعت پرمانا ہے میں حضرت قبلاء سے عدبا ممتبیس ہوں کہ امائے پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم تمام کو استفادہ اور موقع حضرت کا استفاد ناؤں میں ساتھ کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان علماء نظام السلام علیہ رحمت اللہ رحمت 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 موسیقی 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 دقیقہ تجھ سے یہ نکام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے اللہم صلیح علیہ وسلم سفی وآسفار شیخ شام اممت عزدین جنیدی صاحب دام برگاتون آئیہ سجادہ رجیم بارگاہ درد شرکن کا برگاتون آئیہ فزیل اقمام دکر شیخ شام اممت عزدین جنیدی صاحب دام برگاتون آئیہ جانشین سچانشین بادہ احرک شیخ تکن علیہ حمد جبار دیوان اور یہاں تشریف فرمان جملہ مشایف تقییقت اور علامہ شریعت اور درود پاک ترندران پیش کرنے والے ارخش نصیب آئیان رکر رمسانی اور حاضرین اور پسے پڑا سننے والی عزتدار مانت اور بیٹھیں سب سے پہلے میں سجادہ رجیم صاحب ربلاہ کی حضرت ملے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے کام کا پیڑا ہوتایا کہ رہتی دنیا تک اس کو یاد رکھایا اللہ مزید انہوں سے کام لے اور اس کا پیس پوری امت کو بتا کرنائے اور دوسرے یہاں کی مسجد کے امام صاحب حضرت مولان فقد الدین صاحب وہ بھی قابل مبارک باتے ہیں کہ انہوں نے یہ بابا کی منت کے ساتھ اس کتاب کو جمع کرنائے اور حضرت کے حضار جمع کیے اور چیو کے سنسلہ تکتا ہوں اور ان کے حالات وہ نے جمع کیا اور اپنی بیرانی ماں صاحبہ کے احوال اور ان کے حالات دیسی تکیم وہیں لکھی ہے یقینہ جو بات بولی جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تحریر ختم ہو جاتی ہے لیکن تحریر باقی لیتی ہے تحریر ختم ہو جائے لیکن تحریر باقی لیتی ہے انشاءاللہ کہ کتاب آنے باتی نصروں کے لئے اس سے باتی کا دریاء دیری وہ بھی قابلے میں باہر بات ہیں میں اس میں سے ایک بات آپ چرد کرتا چلوں کہ حضرت کی زندگی تو آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کس طرح سے وہ ایک نمونہ اصلاف بنے رہے ہیں کہ جن کو دیکھیں تو اکابی املیہ کی یاد تارہا ہو جائے الحمدللہ وہ مجرحہ دیکھ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ وہ نے اپنی بیرانی ماں سالبہ کے حوال بھی اس میں جمع کیے اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ ان کی ولاد بھی جمعہ کے لئے عبد بھی اور شادی بھی ہوئی تو جمعہ کے لئے اور عویساد بھی ہوا تو جمعہ کے لئے یہ اتباع کی بات نہیں ہے یہ قدرتی انتظام اللہ کی حریف صلی اللہ علیہ وسلم مجرحہ فرماتے ہیں مسئلہ امام احمد بن احمد بن حدیث سے بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں کہ مہمات ایو مجمعہ کی اولیلت الجمعہ وقاہ اللہ تعالی فتنة للحقر سنو جو جمعہ کے لئے انتقال کر جاتا ہے اللہ تعالی اس کو قبر کے امتحان سے بچا لیتا ہے امام سیوٹی فرماتے ہیں کہ وہ قبر کے عذاب سے بھی محبود رہتا ہے اور اللہ تعالی اس کو قبر کیے جانے والے سوالوں سے بھی محبود رہتا ہے اگر سوال تو ہوگا نہیں اگر ہوگا بھی تو کوئی آجمائش نہیں کرے آسانی اللہ پیدا فرماتے گا ہے تو یہ چیز تو عام مسلمان کے لئے ہیں اب اللہ کے خاص برندوں پر اللہ کی نواتی سے بھی خاص ہوا کرتی ہے بردانی قیال سے بھی آپ میں سنا دیکھتا ہے کہ حضرت امام عادی مقام سیدنا امام عزین رضی اللہ تعالیٰ کا انہو کی وہ شہزادی ہوتی ہیں نصر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے والے اور کئی طرح یہ حسین امتداد ہے ایک طرف حضرت جنید بغدادی کا پیش ہے ایک طرف حضرت احمد قبیر رفاعی کا پیش ہے یہ دونوں کا حسین سنگم ہیں اللہ تعالیٰ ان کے طرح دعا کو مزید بلند سے بلند پر فرمائیں کمام پہلے سلسلہ پر ان کے پیش کو جاری ہو جاری ہو جاری ہو جاری ہو جاری ہو جاری ہے مکرم حاضرین میں نے بھی جس آیت کریمہ کی دلالت کی ہے سورہ کهب کی آیت نمبر ایک سو نو میں اللہ تعالیٰ کرماتا ہے قل لو کان البحر مداد لکلمات ربی لنفید البحر قبل ان تم پدہ کلمات ربی و لنجدنا بین اس کی مددہ اللہ فرماتا ہے کہ لئے لوگو سنو اے حبیب آپ اعلان فرمانی کی اگر ساتوں سمندروں کو سمندر کتنا پسی ہوتا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کرسکتے ہیں کتنا اس کی اندر پانی ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سمندر کے اندر کتنے ویٹر پانی موجود ہیں اس آپ کتاب سے باہر جتنا گلیں کہ پھر اور آئے گا اور بڑھتا ہی جائے گا کہ ایک سمندر نہیں ساتوں سمندر کے پانی کو جمع کر لو اور ساتوں سمندروں میں جتنا پانی ہے اس سارے پانی کو سیاہی اور روزنانی بنا لیا جائے انک بنا لیا جائے اور اللہ تعالی سورہ لغمان میں پڑھناتا ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَقْوِنِ شَدْرَةِنْ اَخْلَامِ زمین پر یا مشرق و مغرب سے لے کر جتنے زمین پر جھاڑ ہوئے ہیں سارے درختوں کو کات لو اور درخت کی ہر ہر تہنی کو کلم بنا لے سارے درختوں کو نکالو یہاں سے وہاں تک جنگل میں کتنے درخت ہیں ہم سمار نہیں کرتوائیں گے اللہ فرماتا ہے ایک جنگل ایک بیعبان ایک علاقے کی بات نہیں زمین بھر میں جتنے درخت ہیں سب کو کٹ کر کلم بنا لے پہلے ہوتا ہے تاکہ درخت کی تہنی کو کٹ کر اس کو دراشت کر کلم بنایا جاتا تھا سیاہی پہ ڈباتے تھے ایک پہ ڈباتے اور لکھتے جاتے تھے وہ پھر اس کو دراشت جاتا تھا ایک ایک کلم کہی تینوں کا چلتا تھا نہ جانے کتنے سفحات اس سے لکھے جانے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساتھوں سمندروں میں جتنا پانی ہے سبوں کو سیاہی بنا لو لکھ بنا لو اور زمین پر جتنے جھاڑ ہیں سبوں کو کلم بنا لو سیاہی اتنی تمہارے اس ٹاک میں ہیں اور کلم اتنے موجود ہیں اب سب جہاں ہو کر لکھنا سنو کرو اور لکھتے جاؤ اللہ فرما کہہ سنو لکھتے لکھتے یہ سارے ساتھوں سمندروں کی سیاہی قتم ہو جائے گی اور سارے زمین کے درخت لکھتے لکھتے گھس گھس کے کلم ختم ہو جائے گے سیاہی بٹ جائے گی اور آپ تمہارے ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کے کلمات کا بیان کبھی ختم ہونے والا نہیں اس ہی اس کے اندر ریپل ہے اس ریپل میں کتنا میلی گرام ایک آتی ہوگی اتنے چوٹی ٹی قریل مقدار میں نہیں کیا ہاں موجود ہے اس سے اگر لکھیں گے آپ سفوں کے سفے لکھ دیں ایک ریپل کے اندر چند میلی گرام ایک ہمارے جمع ہو جائے تو کتنے سفے ہم لکھ دیں اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری خلموں کا حال ہے اتنی لکھ سیاہی نہیں ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا جتنا پانی سمندروں میں اتنی مقدار میں سارے پانی کے بجائے سیاہی اس کو بنا لو سارے ترکتوں کو تمہارے خلم بنا جانا لکھ دے جاؤ اللہ کے کلمات کا بیان ختم ہونے والا نہیں کلمات اللہ کیا ہیں مفسرین نے اللہ کے لکھ اس کی تفصیلیں بیان کی ابھی یہ حضرت سے آپ سن رہے تھے اللہ کے ذات و صفات کا بیان ختم ہونے والا دین ہے وہ کیسے بہدت میں قسرت ہے آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے اوساط اس کی صفات اور اس کی ذات اور کمالات کے بیان ختم نہیں ہوتے یہ تفصیل برحق ہے یہ بھی اپنی جگہ لیکن محقق علال اطلاع حضرت شاہ عبدالحق محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اللہ نے یہاں کلمات اللہ تو فرمایا ہے اس سے مراد یہ ہے تفصیل حضرت شاہر محدیس دہلوی فرماتے ہیں کہ سنو سنو کلمات اللہ سے مراد ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوساط و کمالات کا بیان ہے وہ یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے لوگو سب کے سب جمع ہو جاؤ ساتوں سمندروں میں چتنا پانی ہے سب کو سیاہی بنا لو سارے درستوں کو خدم بناو اب جمع ہو کر لکھتے جاؤ تو لکھتے لکھتے تمہارے خدم گھس گھس کے خدم ہو جائیں گے ساتوں سمندروں کی سیاہی سوک جائے گی لیکن یاد رکھو مصطفیٰ کے کمالات کا بیان ختم ہوا ہے نہ کوئی ختم گڑ سکتا ہے اور ساتوں سے پرے ہیں کمالات کا بیان ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا کر بھی لکھو گے تمہارے سمندر ختم ہو جائیں گے مصطفیٰ کا بیان اس کے آگے جاری ہے تمہارے خدم ختم ہو جائیں گے نبی کی عظمتیں اس کے آگے بھی جاری ہیں فرمایا تم ختم ہو جاؤ گے تمہاری توانہیہ ختم ہو جائے گی تمہارے خدم رکھ جائیں گے زبانِ آجیز آ جائے گی مصطفیٰ کی عظمتوں کا بیان اس کے آگے بھی چھتا ہے اور بھی آپ آپ کا آپ کے کمالات کا باب کبھی تمام ہونے والا نہیں ہے اس کے آگے بھی ہاں آپ کی تاریخ ہے آپ کے کمالات ہیں آپ کے اوسعات ہیں کوئی اس کو حق ادا نہیں کر سکتا اب بتائیں کہ اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور آگ کے اوسعات کا بیان اللہ فرماتا ہے کہ ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا کر بھی تم نہیں لکھ سکتے ساری زمین کے درکتوں کو خلف بنا کر لکھو تب بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ محامید و کمالات نے مصطفیٰ کا احاقہ کیا نہیں کیا جا سکتا رب فرماتا ہے کہ تم اس باب میں مصطفیٰ کے کمالات کو تم بیان نہیں کر سکتے تو پھر بتائیں حضور علیہ السلام کو سلام کی حقیقتوں کو با سمت سکتا کوئی نہیں جا تأثیر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحبت باپیس سے مشرب کرنے کے لئے اللہ نے جن حسنیوں کو چون لیا جو سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے آپ کی صحبت میسر آئی ان میں حضرت سیدنا عدو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ حضور کے ساتھ حضور کی قدمت میں ایسے حاضر رہے کہ سپر میں ساتھ حضر میں ساتھ خلوت میں ساتھ جلوت میں ساتھ مکہ میں ساتھ مدینہ میں ساتھ مسجد میں ساتھ جہاں حضور جا رہے ہیں ہر جگہ حیرت سیدیخ اکبر موجود ہیں حتیٰ کہ اتنے وہ ساتھی بنے رہے جو کل تک غار سور میں جو یار غار تھے اللہ نے آج بھی ان کو یار مزار بنا کر رکھا ہے جو غار کا ساتھی ہے وہ مزار کا بھی ساتھی ہے اس قدر حضور کو دیکھا ہے سمجھا ہے پہا ہے جانا ہے اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بطر صدیق سے فرماتے ہیں اے ابو بطر سنو لم یعلم حقیقتی غیرہ ربی تم تو اتنا ساتھ رہے ہو اتنا دیکھا ہے اتنا سمجھا ہے کہ کسی اور تو اتنا موقع نہیں ملا اس کے باوجود بھی میری حقیقت کو کوئی اور سمجھنا تو دور کی بات ہے میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کوئی سمجھ ہی نہیں سکا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کو فرما رہے ہیں چودہ سو سال بعد پیدا ہونے والا آج ایک شخص کہتا ہے لہی نبی بھی ایک عام انسان تھے عام بشر تھے ہماری طرح ایک انسان تھے آئے اور خدا کا پیام دے کر چلے گئے تم یہ کہہ رہے ہو اور حضرت ستی کے اچھ پر چنہوں نے اپنی آنکھوں سے مستفا کو دیکھا ہے زندگی حضور پر خرمان کر دی ہے اتنا ساتھ لہنے کے باوجود حضور پر آتے ہیں جتنوں نے دیکھا جتنا دیکھا پردے کے پیچھے دیکھا اور پردے کے پیچھے کیا ہے اس حقیقت کو سوائے خدا کے کوئی امیدان حضرت عبو وطر حضور پر آتے ہیں میری حقیقت تو میرے رب کیا محمدیہ کو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہم سب میں سب سے زیادہ حضور کو چاننے والے وہی ہیں کوئی حضور کو اتنا نہیں سمجھا کتنا کیلئے نہیں سمجھا لیکن جو کچھ سمجھا حضور فرماتے ہیں حقیقت کو کوئی نہیں سمجھا میری حقیقت کو میرے رب کی علاوہ کوئی نہیں جانتا صرف بنانے والے کو پتا ہے کہ محمد کی حقیقت کیا ہے حقیقت محمدیہ کیا ہے صرف بنانے والے کو معلوم کوئی نہیں جانتا اس طرح جائیں حضرت عبو بکر مولا کائنات علی کے مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کہ تینی حضور کی صحبت ہونے پائی کتنا کس کو یہ شرب ملا ہے کہ پیدا ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے دنیا میں آئے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے حضور کی آغوش میں تربیت پائی ہے وہ اپنا سارا بچپن اپنے والد کے گھر میں نہیں گزارے مصطفیٰ کے آغوش کرم میں وہوں نے تربیت پائی ہے حضور نے جس کو پالا ہے بچپن حضور کی خدمت میں گزرا جوانی حضور کی خدمت میں گزری وہ اہلِ بیت بھی ہے مصطفیٰ کے چچادات بھائی بھی ہیں اور پھر صحابی بھی بنیں حضور علیہ السلام کے داماد ہونے کا اعزام دی پایا اتنا خرب ہے اتنا مصطفیٰ کو خرید سے دیکھنے کے بعد حضرت مولا علی سے پوچھا گیا اے علی تم داماد رسول ہو تم پرہم تم مصطفیٰ علی صلی اللہ علیہ السلام کے خریبہ ہو بتاؤ آپ نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا بچپن میں دیکھا جوانی میں دیکھا اخیر بختر دیکھتے رہے ذرا ہم بتاؤ ہم بعد والوں نے اپنی نبی کا چہرہ نہیں دیکھا مصطفیٰ علی صلی اللہ کو سپنے سنا ہے تم نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے اے علی بتاؤ ہمارے نبی کیسے تھے آپ کا چہرہ یہ بدزہ کیسے تھا آپ کی ظل پہ واللائل کیسی بھی مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ کیا تھا حضرت مولا علی ربی نے حضور کا صلی اللہ اکدس بیان کیا علامہ امام تیرمی نے شمائل میں اس کو ذکر کیا سرعب حضور کا بیان کرنے کے بعد حضرت مولا علی فرماتے ہیں یقیناً میں نے حضور کو دیکھا حضور کی خدمت میں رہا یہ سب کچھ ہوا اب حضور کو اوصحات آپ کے کمالات میں کہاں تک بیان کروں اور میں کیا کوئی اور بھی کہاں تک کر سکتا ہے بس اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتا ہوں تم بھی سنو آنے والی نسلوں کو بھی سنا دو مصطفیٰ تو خدا نے ایسا بنایا ہے کہ آپ جیسا نہ پہلے کبھی پیدا ہوا نہ خیامت تک پیدا ہو سکتا بس یہی کہ خاموش ہوتا ہوں کہ کیا بیان کروں اور کہاں تک بیان کرے کون کیا عرض کر سکے بس کتنا کہتے ہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کو ایسے بنایا ہے نہ آپ جیسا اکبلی میں کوئی پیدا ہوا نہ آپ دین میں کوئی آست بے مثل بے مثال اللہ نے آپ کو بنایا میرے مدروبوں اور دوستو یہ وہ صحابہ ہیں اور آج چند دن کسی تنظیم سے سر کر کسی جماعت سے واپستہ ہو کر لو عقیدیں بن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہیں وہ بھی انسان کے عام بچھر تھے بھوک لگتی تو کھا لیتے تھے انہوں بھی شادی کیے کاروبار کیے ایسی شردگی پیس کرتے ہیں اور یہ بے عدی کرتے ہیں سنو یہ تمہارا نظریہ ہوگا یہ تم چودہ سو سال بعد پیدا ہو کر چند کتابوں کو پڑھ کر تم نے یہ مفروضہ خائر کر لیا ہے ہمیں تمہارے پیچھے تمہارے کیا کہتے ہیں ہمیں اس کی پڑھ کر فیصلہ کیا ہے اور مولا علی نے پڑھ کر نہیں آنکھوں سے دیکھ کر فیصلہ کیا ہے وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کو اللہ نے ایسے بے مثل و بے مثال بنایا نہ بلیل میں کوئی آگ کم ان کی مثال ہے نہ آخری میں کوئی ایسا پیدا ہو صدا صدیق خطبر کا بیان نہیں صدیق مولا کائنا کا بیان نہیں ہر صحابی کی زمان یہ کہتی ہے کسی سے پوچھا گیا رب بتاؤ کہ حضور کیسے تھے صحابہ کہتے ہیں تم پوچھتے ہو کہ نبی کا چہرہ کیسا تھا ہم نے نبی کو آنکھ بڑھ کر دیکھا ہی نہیں نبوت کا ایسا جلال ہوتا کہ آنکھ بند کر کے کوئی نبی کو ٹک ٹکی بان کر دیکھ نہیں پا کیا بجانہ کر اور سمجھائے تو کیسے سمجھائے پوچھا حضرت حسان بن صاحبی سے اے صحابی رسول اے مدہ نبی تم بتاؤ کہ حضرت میرے آقا کیسے تھے وہ کہتے ہیں سنو نبی کا حسن نبی کا جمال نبی کا کمال سننا چاہتے ہو تو سنو یا رسول اللہ آپ جیسا حسی میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ایسا ہو آپ پہ کوئی مثل ہے ہی نہیں لیکن حضرت حسان کے اس مثلے پر اگر رکھ آئے تو ایک سوال یہ قائم ہو جائے گا کہ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ میری آنکھ میں حضور جیسا نہیں دیکھا تو مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے حضرت حسان کو حضور جیسا نظر نہیں آیا لیکن کسی اور کو نظر آسکتا ہے نکل سکتا ہے مجھے تو ایسا نہیں لیکن آپ جیسا مجھے نظر نہیں آیا تو پھر کیا کسی اور کو نظر آسکتا ہے حضرت حسان نے خلم کو تو کر رکھ دیا حسان کو نظر نہیں آیا کائنات میں کسی کو نظر بھی آ نہیں سکتا کیوں کہ بنانے والے نے ایسا دوسرا بنایا ہی نہیں صرف ایک میری نگاہ نہیں صرف ایک جمان کے صحابہ کی نظر نہیں کائنات میں کسی کو نظر آئے گا ہی نہیں کیونکہ بنانے والے نے ایسا دوسرا بنایا گیا ہمار اجمال من کلم تر ایسا قلق تنور رقم من کل عائد ان تنور حد قلق تنور ہر عائد سے آپ کو پاک کوئی عائد نہیں ہے آپ کی ذات میں بے عائد خدا نے آپ کو بے عائد بنایا اللہ نے آپ کو ایسے ہی بنایا ہے جیسے آپ چاہتے دے یہ اندار صحابہ اکرام رضی نے اکھا ہے نبی کے چہرے کو تم نے جانا ہے ترہ بتاؤ ہم حضور کو سمجھ نہ چاہتے زمورہ کہتے ہیں نبی کے بارے میں پوچھتے ہو سنو بس میں اتنا عرض کٹتا ہوں کہ اے مرتبہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور چاند بھی رات تھی چود بھی کا چاند مکمل آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے چاند بھی کھیر رہا ہے فل مون رہا میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کھرے آسمان کے نیچے سر خل پہلے تشریف پرما میں حضور کو دیکھتا کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا کبھی آسمان کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا میں نے اس کو بھی دیکھا ایک ہی وقت میں میں آسمان کا چاند بھی دیکھا ہے مدینہ کا چاند بھی دیکھا ہے کہا دیکھا ہے تو کیا دیکھا کہنے لگے مصطفیٰ کے چہرے کے آگے میں نے دیکھا کہ آسمان کا چاند بھی پھیکا نظر آ رہا ہے مدینہ کا چاند اس سے بھی جابہ رسول مرح تاکہ وہ بھی ماند نظر آتا ہے پھیکا پڑ گیا مصطفیٰ کا چہرے پرسوہ اس سے زیادہ چمکتا نظر آ رہا ہے پوچھا کسی نے حضرت ابو حریرہ سے پوچھا کسی نے حضرت ربی اپیت معبر بن آفرا سے اُن کے قدروں نے پوچھا اے دادی جان آپ نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے بتائیں حضور کا چہرہ کیسا ہے صحابہ کہتے ہیں حضور کیسے تھے بتانے کے لئے اگر مثال دی جائے تو مثال کس کے ذریعے دیں مثال پیش کرنے کے لئے کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں بتا کر کہا جائے کہ حضور ایسے تھے یا حضور ویسے تھے مصطفیٰ تو سمجھنا چاہتے ہو ان کو سمجھانے کے لئے کائنات میں مثال بھی نہیں ہے کہ اس مثال کے جلیے مصطفیٰ کی مثال دی جائے کیا کیسے سمجھائے تمہیں کیسے سمجھائے کہ حضور کیسے تھے ایسے تھے یا ویسے تھے یہ تہنے کے لئے کوئی مثال ہی نہیں ہے اس مثال کو لے کر کہا جائے کہ نبی ایسے تھے یا ایسے تھے بس سمجھنا چاہتے ہو تو بس اتنا کہتے ہیں تم نے روشنی میں کس کو دیکھا ہے چمک دمک میں آس تک دیکھا ہے کہ سورج کو چمک دار سمجھتے ہو چاند کو چمک دار سمجھتے ہو تو سنو سنو چاند تو تم نے چمک دار دیکھا ہے سب سے زیادہ روشن اس کو دیکھا ہے تو سنو چاند بھی مصطفہ کی چہرے کی تمسیل نہیں ہو سکتی چاند کا چمک دار ایک سورج کو تم نے سب سے زیادہ چمک دیکھا کہ نکلا ہے تلو ہوا پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے تم نے سورج کو دیکھا ہے فرماتے ہیں بیٹا سنو لو رائیت شم سفال عقل بیٹا ہم نے ہم نے ہاکھوں سے مصطفہ کی چہرے کو دیکھا ہے تم باد میں آئے ہو تم باد میں پیدا ہو صبح ہوتی ہے صبح ہوتی ہی تم دیکھتے ہو کہ مسلم سے صورت تلو ہوتا ہے وہ نکلتا جا رہا ہے اور جو صورت نکل گیا تم اپنے مدلے میں آ کر پوری دنیا کو روشن کر دیا پوری دنیا کو منبر کر دیا اور ساری دنیا کو روشن کر دیا تم صرف ہر صبح ہر دن تم یہی دیکھتے ہو کہ صورت نکلتا ہے اور نکل کر پوری دنیا کو روشن کرتا ہے تم نے تو صرف یہ منظر ہی دیکھا ہم نے یہ منظر بھی دیکھا صورت نکلتا ہے تو ایسے نکلتا ہے مستقع کی چہرے سے روشن لیتا ہے قائلات تو روشن لیتا جاتا ہے ہم نے یہ منظر دیکھا ہے وہ نکل رہا ہے تو آپ سے نور لے رہا ہے چہرے سے زیاد رہا ہے چہرے سے روشن لے رہا ہے بعد والوں تم نے تو صورت کو چمکتا اور چمکتا دیکھا ہے ہم نے تو صورت کی اثر کو بھی دیکھا کہ صورت تو خیرات کہاں سے مل رہی تھی کسی صحابی سے پوچھا وہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو دیکھا کہا نشم ست تجری پی بگی ہی ایک صورت کا نور لینا نہیں یہ تو انہوں نے کہا میں تو یہ دیکھتا تھا حضور کے چہرے کے اندر سورج گول پھرتا ہوا نظر آیا چہرہ سے پھرتا ہوا نظر آیا حضور ابو حریرہ سے پوچھا ابو حریرہ تم نے نبی کو دیکھا ہے کیسے دیکھا ہم سمجھ نہ چاہتے ہیں کہا کہ ابو حریرہ اپنی زبان سے نبی کے مقام کو سمجھا نہیں سکتا بس اتنی بات تھی میں نے اپنے آخا کو دیکھا جب آپ گفتگو کرتے دورانے گفتگو ہونٹ کلی ملتے ہیں کبھی کھلتے ہیں ہونٹ مل بھی رہے ہیں اور کھل بھی رہے ہیں اور اتنی دیر میں جب ہونٹ کھلے تو مبارک دان جب نظر آتے تو اعتراض کی ساری دیواریں چبک جاتی ہونٹ مل گئے تو وہ روشنی طرح مان پر جاتی پھر گندان مبارک ظاہر ہوئے اعتراض کی ساری دیواریں روشن اور منپر کان سمجھے اس مقام کو ہم اپنی زبانوں سے بیان نہیں کر سکتے کیا کریں کہ صورت سے تشبیر کہ مصطفیٰ کا چہرہ سورج کی طرح ہے یا چان کے میرے سمجھ یہ جو کچھ ہے تقریب فہم کے لیے ہے ورنہ حقیقت مصطفیٰ کا چہرہ ایسا ہے کہ چان بھی ان کے چہرے کی خیرات لے کر چمک رہا ہو چمک تک جاتا ہے تم نے صرف یہی دیکھا کہ آتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمک آدھے چمک آدھے میرا دل بھی چمک آدھے چمک آدھے میرے بذر کو اور دوستو مقام محمدی عرفان یہ کسی کے ممکن نہیں ہے حقیقت میں آپ کو جاننا حضور خرماتے ہیں میرے رب کے علاوہ کو نہیں جان کوئی جان نہیں سکتا اور نہ صرف یہ صحابہ تھا نہ صرف اہل بیت تھا بلکہ بعد والے سارے علماء محدثین کے یہ دہا ہے اب حضور کے والے میں کیا کہیں لیکن آج کیا ایسا دور ہے ذرا اگر عظمتیں بیان کی جائے یہ غروح ہوتا ہے ربی کی شان آپ اتنا برادے رہے ہیں اللہ کے برابر کر دیئے یہ غروح ہوتا ہے ایسا اتنا آپ نہیں کرنا چاہیے اتنی عظمتیں اور بدائل نہیں بیان کرنا چاہیے یہ آج کے لوگ کہتے ہیں لیکن اللہ کے حبیب علی صلی اللہ کے صحابہ کا قطعہ کیا تھا ہمارے علماء امت اور اسلام کا طریقہ کیا چلو پوچھتے ہیں نبی کے بارے میں کیا کہنا چاہیے کیا عظمت بیان کرنا چاہیے انتہا کہا سنو اے نبی کی تعریف کرنے والے اے نبی پر دروت پڑھنے والے اے نبی کی عظمتیں بیان کرنے والے جو تیرے دل میں آتا ہے مصطفی کا کمائن بیان کرتا جا ہر عظمت بیان کر دے ہر کمال کو بیان کر دے جن جن کمال کو بیان کرے گا ہر کمال مصطفی کے خدموں کے تلے تجھے ملے گا ہر فضیلت تو اللہ نے ان کے دامن سے باہ کر رکھا ہے اسی لئے جو عظمت بیان کا دا مگر اتنا قرار ہے تعمد بس اتنا مطبول جو نصرانیوں نے کہا نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کہ دیا خدا کے براور کہ دیا بس نبی کو خدا مطبول خدا کے براور مطبول اس کے علاوہ جو بولنا ہے تو ایان کرتا جا ہر فضیلت ہر شرق مستقع کے درہ دول سے منصوب ہے اللہ نے سارے کمال بیان کرتا جا حضرت شیئر صلی اتا رکھے کہ مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا جائے کہنے لگے بلغ العلا بیان کشفت تجا بی جمال حسنت جمیع خصال یہاں کہہ کر رکھے کہ حضور علیہ صلی اللہ السلام کا حسن نور جمال کمال بیان کرتے رکھے مصطفیٰ علیہ سلام نے ان کے شیئر کی تکمیل کر دی سعادی رکھتے کیوں آگے پڑھو صلو علیہ وآلہ مصطفیٰ پر ان کی آدم پر دور ہو یہی کہتے تھے یہی ہمارے اسلاح نے ہمیں در دیا کہ حضور کے معنی میں کیا کہا جائے کیا کہا بشر ممبج ہی کل مدی لقد پر خبر کہ اے صاحب جمال اے حسن جمال کے پیگر کہ ایسے حسن جمال کو آپ نے پایا حضرت امم الممینین آئشہ صدیق رضی اللہ عنہ قرماتی ہے لوگوں نے صرف مصر کے یوسف کے حسن کو سنا ہے اور یوسف کے حسن کو لوگوں نے دیکھا ہے اگر میرے یوسف کو دیکھ لیتے وہاں صرف لوگوں نے املیہ کھاتی ہے مصطفی کو دیکھ لیتے تو گردنیں کڑ جاتی ہیں املیوں کا کڑنا اور ہے حسن یوسف پر املیہ کھاتی نہیں ہے میرے یوسف کو دیکھتے میرے محمد صلی اللہ حسن کو دیکھتے املیہ نہیں کٹی یہاں تو گردنیں کٹ جاتی یہ حسن حضور علیہ صلی اللہ کہ اللہ تعالی نے اس طرح کمالات کو آپ کے اندر جا پر مالیا کہ حسن یوسف دمی عیسی یدے بیزہ داری آن کے خوبہ ہمہ دارند تنہا داری حضرت یوسف کو حسن ملا حضرت عیسی کو مردوں کو زدہ کرنے کے موجزہ ملا حضرت کلیم کو عصا دیا گیا فلا فلا پہنمبر کو کمالات دیئے گئے اور سارے کمالات تنہا اللہ نے مستفی جبان آن کے خوبہ ہمہ دارند تنہا داری سارے انبیاء میں جتے بین کمال ہے مستفی ایک ہی دار بھی سارے کمال دار آتے یوسف کا حسن بھی یہاں موجود عیسی کا ید بھی یہاں حضرت عیسی کا دم کرنا بھی یہاں موجود موسی کے کمال آن کے فضیلت بھی یہاں موجود سارے کمال آن کو ایک جگہ اللہ نے جمع پر دیا کون بیان کر سکے کیا اڑ کر سکتے ہیں اور کہاں تک بیان کر رہے یاد رکھیں کوئی بھی بیان کرنے والا یا لکھنے والا بولنے والا اس وقت بول سکتا ہے جب اس کو سمجھ پہلے سمجھیں گے تو بولیں جو سمجھے گا وہ بولے گا اور جو وہ مقام جو سمجھ ہی سے اسلام وہ نہ تب خلم لکھے کیا نہ خلم لکھ سکتا ہے نہ زبا بول سکتی ہے حضرت فرماتے ہیں دست کی توصیق میں ہی ہات قاسر ہے زبان کیونکہ دست اقل خود پہنچا نہیں کل خزانوں کی انہی ہاتھوں میں ہے سب کنجیاں اور انہی ہاتھوں سے ہوگی پتہ ابواد جنا اور لوگ حیران ہیں کہ حضور نے سورس کو پلٹا دیا چاند کے دو تکڑے کر دیئے اور آپ آتا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے ہاتھ میں اختیار کیسے آگیا یہ تصرف کیسے آگیا شیخ اسلام پرماتے ہیں وہ تصرف کیوں نہ اس ہاتھ کا اقوال میں جس کو خالق نے ید اللہ کہ دیا قرآن میں سنو قرآن میں جس ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے اب بتا خدا نے جس ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا اس ہاتھ میں اختیار نہیں ہوگا تو پھر کس ہاتھ میں اختیار ہوگا یقینا اللہ نے جس دست نبو کو کو اپنا دست خود رب کہا ہے وہ کوئی مجبور ہاتھ نہیں ہو سکتا وہ تو مختار کہا وہ عطا کرنے والا ہاتھ ہوگا وہ دینے والا ہاتھ ہمارے تمام پسلہ ہاتھ یہی صحابہ سے لے کر اہل بیعت تک اہل بیعت سے لے کر صحابہ تک تابعیم تک تبیت تھی حقیقتوں کا کوئی انراد کر نہیں سکتا لیکن جنہوں نے پوری زندگیاں اس کے لئے لگا دی زندگی بر حضور کی تاریخ کھٹے رہے زندگی بر دروت پڑھتے رہے زندگی بر حضور کی سیرت لکھتے رہے پڑھتے رہے پڑھاتے رہے محبت کا جام پیتے رہے پیلاتے رہے عشق سکھاتے رہے آسک بناتے رہے یہ سب کچھ پوری زندگیاں لگانے کے باوجود بھی یہی کہنے لگے حضرت شکل اسلام برمی جان رحمت اللہ حضرت جو حضور کی زندگی اور عشق میں سرکار کے عشق میں آپ نے آپ کو فنا کر دیا فعنی پی رسول یہ ایسی شخص کہتی ہے زندگی اور حضور کو پڑھتا رہا پوری زندگی لگانے کے بعد بھی یہی میری زبا کہتی ہے عقضہ یہ کھلتا نہیں کہ کون ہیں اور کیا ہے عارف اللہ کہتے ہیں کہ نبی کیا ہے نہ میں سمجھا ہو نہ کوئی اور کوئی سمجھ سکتا حقیقت محمد اللہ تو سوائے آپ کے رفع کوئی نہیں نہ کہ کون ہیں اور کیا ہیں وہ حضور کیا ہیں آپ کی حقیقت تو سمجھ نہ یہ کسی کے پس میں نہیں ہے جب حضور کو سمجھ نہیں سکے تو پھر کیا کیا جائے پھر ماتے ہاں سمجھتے بسیتنا برزق کبرا ہیں یہ وہ ہاں مستقی جانتے ہیں حضور کے بارے میں مکمل طور پر ادراک تو نہیں ہو سکا بس اتنا کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں اور خالق و مخلوق کے درمیان اللہ نے مصطفیٰ کو خواستہ اور وسیلہ بنایا ہے خدا جو دیتا ہے مصطفیٰ کے وسیلے سے دیتا ہے اور جو جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے کوئی خدا تک جا نہیں سکتا جب تک کہ مصطفیٰ کا وسیلہ لنے بس آپ کی ذات کو بس محلوق کو خدا سے ملانے والے بھی ہیں خدا سے مخلوق کو دلانے والے بھی ہیں خدا دیتا بھی ہے تو انہی کے ذریعے خدا اپنے پاس بھولاتا بھی ہے کسی کو نہیں کہ جو اللہ تعالی نے بس آپ کو برزق برا بنا ہے خالف و مخلوق میں خدا کا کسی کو رہی پان ملا ہے نہ مل سکتا ہے جب تک حضور کی بان شیخ اسلام فرمات ہے خدا یہ کون ہے اور کیا ہے ہم سمجھتے ہیں اتنا برزق برا بس اتنا جانتے ہیں حضور کے بارے میں ہم خدا تک پہنس سکتے ہیں تو بس مطبا کے بس دیلے دینے والا خدا ہے دیلانے والے رسول کے عطا کرنے والا خدا ہے اللہ کے حبیق علیہ السلام وہ حضرات جنہوں نے اپنی پوری زندگی محبت رسول کا پیام پھیانے میں لگا دی امام احمد رضا خان قادر بنیلی آلہ حضرت جن کو دنیا اس کو محبت کے نام سے جانتی ہے وہ بھی مخان مصطفیٰ کو بیان کرتے کرتے زندگی لگا دی اس کے بعد بھی کہے کہ سرور کہوں کہ مالک مالا کہوں تجھے باغ خلیب کا گلے زیدہ کہوں تجھے حضور میں حیرہ ہوں کہ آپ تو کیا کروں کیا شام بیان کروں کہتے 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 ہیں کہ تیرے تو بس عائد تناہی سے ہے بری حیرہ ہوں شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے کہتے جب تک حضور کا عاشق بولتا ہے تو مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے اور بول بول تک رک جائے تو اس خانوشی کے آگے بھی مصطفیٰ کی تعریف ہے کہتے ہیں کہلے گی سب کچھ ان کے سناخا کی خانوشی چکہ ہو رہا ہم کہتے کہ کیا کیا کہوں تجھے ایسے تو یار کیا کر سکے اسی لیے اللہ تعالی کے حبیب علیہ السلام فرماتے اے ابو بکر میری حقیقت تو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا اور خدا اللہ قرآن میں فرماتا ہے مصطفیٰ کے کمالات آپ کے فضائل آپ کے محامد آپ کے معجزات آپ کی شان اور حقیقت کا بیان ایسا ہے ارے تو کیا بیان کرے اور کوئی کہا تک لکھ سکتا ہے ارے تیری ایک زبان نہیں ایک قلم نہیں سارے زمین کے درختوں کو خلم بنا لو ساتھوں سمندروں کو سیاہی بنا کر اب مصطفیٰ کی تحریک لکھو بیان کر دے جاؤ سارے خلم جس جس کے بنا رہا ہے سورہ قحب کی آیت نمبر سون میں مصطفیٰ کی رضی کا بیان ختم نہیں ہوگا اب ختم نہیں ہوگا تو حضور علیہ السلام کی تعریف کیسے کریں عظمتیں کیسے بیان کریں کہ ہم نے تو بس سمجھا ہی نہیں آپ کی شان کو سمجھیں گے تو شایعہ نے شان کچھ ماتا ہے کہ تم مدور کی حقیقتوں کو میرے حبیب کی حقیقتوں کو سمجھ نہیں سکتے سمجھیں گے تو شایعہ نشان کل عرل کریں جب سمجھا ہی نہیں ہے تو عرل کیا کرے گا اسی لیے ہم اپنی آجزی اپنی بیوسی اپنی گن پہنی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ مصطفیٰ کے مقام کو سمجھ ہماری پہم سے بالاتر ہے تیرے حبیب کے کمالات تو ہم سمجھ نہیں سکتے بندے آجز و مجبور ہیں لیکن اے اللہ ہم آجز ہیں لیکن تو خادر ہے ہمارا علم تو کم ہے تیرہ علم تو لا محدود ہے اے اللہ ہم اپنی آجز اخرار کرتے ہیں ہم تو مطفیٰ کی شان کما حق کا ہو بیان نہیں کر سکتے لیکن ہم تیرے دربار میں معروضہ کرتے ہیں ہم نے سمجھا نہیں لیکن تو سمجھا ہے ہم نے جانا نہیں لیکن تو پیدا کیا ہے اسی لیے نبی پر درود پڑھنے کی بات آئے اے اللہ ہم درود نہیں پڑھتے بلکہ تجھ سے عرض کرتے ہیں ملتقہ کی جیسی شان ہے اے اللہ تو ویسے تو درود نہ دی پڑھو کہتے ہیں اللہ مصلي على سیدنا محمد اے اللہ مجھدر پر تو درود نہ دی ابھی آپ حضرت سے سنیں اللہ نے درود پڑھو کس کو کہا ہمیں حکم دیا نا اے ایمان والو تم اپنے نبی پر درود پڑھو اب مجھے یہ بتائیں اگر ہمارے مولانا فقر الدین صاحب امام صاحب موجود ہے آپ میں سے کسی کو امام صاحب بلا کر کہیں کہ وہ کتاب رکھی ہے مجھے لائکر دون تو آپ بجائے کتاب لائکر دینے کی کتاب لائکر دینے کی امام صاحب صاحب کہ جو حکم دے رہے مجھ آپ کتاب لائو نہیں میں آپ کو دون کہ آپ کی کتاب مجھے لائکر حکم دینے والے پڑھٹا کہ آپ کی حکم دینے رہے انہوں نے کہا کتاب بات بتاؤ یہ حکم کو مان نہ بولیے حکم کو مان نہیں اگر وہ کہیں کتاب لائو آپ کورن لائکر کتاب دیتے تو حکم کو مان نہ ہوا آپ مان بھی نہیں رہے ہیں بلکہ پڑھٹا کر کہ جنہیں آپ بھی مجھے کتاب لائکر دیں یہ ایسے ہی مجھے جہود اللہ فرماتا ہے ایمان بھارت تم دروت پڑھو اللہ اس کے بریش دروت پڑھتے ہیں تم بھی دروت پڑھو اور ہم کہتے ہیں اللہ صلیح آدم ایلہ تو دروت نہ ہم کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ایمان والے تو دروت پڑھ ہم کہتے ہیں اللہ تو دروت نہ بتاؤ یہ راہی دور پڑھ اللہ کے حکم کو ماننا ہوا یا خدا کے حکم کی مخالفت نہیں پڑھ اللہ وہ ہی کر رہے ہیں میں ایک آدم سے کہوں آواز بڑھائیے بڑھائیے وہ پڑھتا کہتے ہیں آپ وہاں سے آواز بڑھائیے تو بولو میری بات مانیں ماننا نہیں ہوا میں ان کو کہہ رہا ہوں وہ مجھے نہیں کہتے رہے ہیں یہ حکم کی خلاف بڑھ دی ہوگی پھر یہاں کیا فل سپا ہے ہم کہے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والے تو نبی پر دروت پر اے ایمان والے اپنے نبی پر دروت پر تو ہم یہ کہنا کہیں میں اپنے نبی پر دروت پر پر میں اپنے نبی پر سلام میں کرتا ہوں ہم یہ نہیں کہتے ہم کہتے اللہ صلی علیہ اے اللہ تو نبی پر دروت آج زاہری طور پر یہ تو اللہ کے حکم اور قرآن کی آیت کے خلاف مدر آ رہا ہے لیکن اہل محبت نے سمجھایا اگر ہم دروت پڑھیں گے تو حضور کو سمجھا ہی نہیں تو آپ کے مقام کے حساب سے دروت پڑھا بھی نہیں جا سکتا اسی لئے ہم عرض کرتے ہیں مولا مصطفیٰ کے مقام کو تو ہم سمجھ نہیں پائے مصطفیٰ کے دربار کے شایان شان ہم جرور پیش نہیں کر سکتے ہاں ان کا جیسا مقام ہے اللہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں جیسی شان والا مصطفیٰ ہے اسی شان والا دروت پیش نہیں ہے اللہ ہائے تکبیر ہائے سال کیونکہ ہم عرض کریں تو کیا کریں دروت پڑھیں تو کیسے پڑھیں ہم نے تو سمجھا ہی نہیں ہے مقام کو سمجھ نہیں پائے تو وہ کیا سکھے گے عرض کیا سکھے گے عرض کیا کریں لیکن اے اللہ ہم تو یہاں کمزور ہیں ہماری عقل نہیں کیا سکتی لیکن تو مصطفیٰ کو کمانا تو نے دی ہے لہذا یہ بندے تیرے دربار میں عرض کرتے ہیں پر مصطفیٰ پر جیسی ان کی شان واجمت ہے آپ کی شایان شان ضرور تو نہ دیکھ یہ ہمارے معرضہ اللہ کی دربار میرے بدلو اور دوستو آپ اس بات کو یہاں پر یاد دکھیں کہ الحمدلللہ جو سن چل رہے دور پا یہاں چل رہا ہے دو سال سے چل رہا ہے ابھی حضرت جیسے فرمائے یہ کام جنون کے ساتھ چل رہا ہے اور باقیت یہ حقیقت ہے کہ جنون لانک ڈاؤن میں بھی چلتا رہا کوئی آنے والا نہیں تھا پڑھنے والے باہر سے آنے والے نہیں تھے حضرت اور ان کے گھر والے خود بیٹ دور کی اس سلسلے کو رہنے جاری تھا اور آسیدوں نے یہ ثابت کر بتایا ہے یہ بلائیں یہ مسئیبتیں یہ ساری پابندیاں ساری پیدان حجر صلات النبی پیدان آلیان یہ اللہ کے حریب علیہ السلام سے محبت اور آج سے بارک تقیل کی دلیل ہے یہ دو سال کم اڑسا یہ معمولی بات نہیں دو سال مصد چلت الحمد اللہ جیسے صلح چلت چلت کتنے کڑوڑوں کی تعداد میں آپ نے بھی سنا چھ کڑوڑ سے زائد درود پاک کا نظر آنا حضور علیہ السلام کی پارکہ ملی مسلسل درود پڑھا جا رہا ہے مسلسل درود پڑھا جا رہا ہے اور دو سال میں ایک ملین ایک کعون ہزار دو سو منٹ ہوتے ہیں یہ کوئی معمولی وقت رہی ہیں اتنا طبیل وقت کہ ایک ملین ایک کعون ہزار دو سو منٹ مسلسل درود پڑھا جا رہا ہے کیسے طرح اور کیسے یہاں سے محبتوں کے نظرانے پیش کیا جائے ہیں یقین ہے کہ یہ نظرانہ جب اللہ حبیب علیہ السلام کی خیدبت میں پیش کیا جائے گا وزور علیہ السلام یقین دعاؤں سے اپنی محمد جب حضران دو میں دعیبت اللہ معظم جب میں ضرور کی بات کرتا ہوں اگر بات بات موش کر تن کر جاتا ہوں ایک اہم بات میں کہنا یہاں پر گھر گیا کہ ہمارے بارگاہ کے حقیقت و امام رضیٰ پولانا حافظ صحاری احمد بخورتین صاحب کا انتہائی بڑا کام آنا آج آپ نے دکھا بے شکر یہ ہمارے اقابلین کے فیض و کرامت کا یہاں پر ایک ظہور ہوا کہ انتہائی خطیل مدد میں آپ نے جب وہ بجل سلا کا قیام ہم میں آیا اس وقت بھی آپ نے حیدرباد اور مختلف بیدا جا کر وہاں کے دانشور اور دونما مشہدین کی آراب حاصل کی اور حجر سلا کی خیام کے وصف پر والد محضرم قبلہ کی سوانہ حید پر انجہیں مدرنر کام آپ نے کیا تھا لیکن وہ باہران میں چھپا تھا وہ اسی سوانے کو مزید اور اضافے کے ساتھ مزید اور زیادہ اس کو مضبوط و مضبوط کر کے اس کتاب میں آپ نے شامل کیا اور ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ ان کا مجھ پر احسان ہے کہ میرے والدہ مہترمہ جو خانہی میں آپ کا وصاب ہوا میرے والدہ نے اپنی سوانے کیلئے ان کا انتخاب کیا میرے والدہ کی احوال وصیرت کو اتنی مشخص سے اور اتنے جذبے سے مشخص معبت وارفت کی جذبے سے آپ نے جمع کیا کہ ہم وہ دور جو مختصر دور جو مزراء ہو اسے ہم دیکھے کہ آپ کسی بھی والدہ کے رشتدار کو ملتے تو ان سے بوراً وقت لیتے جاتے والدہ کے احوال حاصل کرتے ہمارے مامو جانبوں سے ہمارے خاندان کے افراد سے مختلف کوئر سے یہاں پر داریمی اور حضرات سے جیسا کہ آپ کا جذبہ ہی تھا کہ جو حضرات انتہائی مصفوظ ترین ہیں یہاں پر اپنی وحب بن حضر اپنی وحب بن حضرات ہے اور جو حضرات نے بھی ایک ایک دن میں اس کتاب پر تصریص اس کتاب پر احضر خیال بیش کیا اور اسی بھی کتاب جو خیلد بات ہے کہ ایک دیر میں ہی شاہر حضرات نے منظوم طور پر احضر خیال خیراجہ کی طلب بیش کیا لہٰذا برحال ان کے جذفہ ان کا شروع بھی یہ کتاب کو پائے احمیل تک منکر اللہ اللہ ان کو اور زیادہ زور خلق خلق میں سمجھتا ہوں کہ اتدا سے جو مولا رنگ کا احاں پٹا سکتا تھا اکثر ہمارے اتدا جنبی دل صاحب کو تمائے کمتے کہ جب بھی میں حاضر صاحب کی ریپورٹ پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ وہ درست میں موجود ہوں تو اسی طرح اگر آپ انشاءاللہ ایک کتاب کا ملالہ کریں گے تو محسوس کریں کہ میرے والدین کے ساتھ ہوں ان کے سوانے کو ان کے احبان کو اور خجر ساتھ اور نبیل کے جو جب میرے والدہ آخری وقت خیام کی اس وقت کی دعا بھی آپ نے شامل کی میرے والدہ نے دعا کی اس میں آپ نے شامل کی بڑے اچھے حدا ہوئی تو لہذا وہ دعا کو بھی آپ پڑھیں تو محسوس کریں کہ حضر صلاح سے محمد میرے والدہ کی تھی اور ان کے دعائیں ہی ہے کہ آج یہ سکتے جان چل رہا ہے اور انشاءاللہ تا خیامت جاری رہے گا تو مبارک باب شردہ حافظ واری حمد مقردین صاحب کو کہ ان کی اندر پوششن سے کتاب رفیق تاج سوان رفیق تاج آپ کے سامنے ہیں اور دیکھیں کہ اس کتاب کا جو عنوان ہے جو عام ہے مہت زیادہ سوچ ہے لیکن کیونکہ دمی یہ بات آگئی کہ آپ رفیق تاج مضا مضا فیرہ ہیں تاج کے رفیق رفیق کے معنی ساتھی ہیں تاج کے رفیق معنی ہوتے ہیں کہ تاج کے ساتھی حمد سے بھی ہے اور تیرے بہانے سے بھی ہے شیخ حضرت حضرت ننیال لگیال لگیال کو شامل کر کے قرآن کے شجرے بھی آپ نصب اس کو شامل کی ہے بہت حضرت کی اللہ تعالیٰ کے بارنا میں یہ خواست ہوا ہے کہ مزید دن سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ قام دے میری خواہش ہے کہ حضرت شیخ حضرت 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 یہاں پر جو بڑے دکھے افراد ہیں تبرکر نہ لے جائیں بلکھ ایک عام جنہ مہیند کیا ہوا ہے یہاں پر بڑے دکھے افراد کو یہ کتاب قسم کیا رہی ہے حضرت لے جائیں اور اس کا معافہ کریں سلام کی کھڑے رہے سلام اللہ محمد سلام اللہ محمد سلام اللہ محمد اللہ محمد سلام سیدی یا حبیب مولا لکا روحی فلا سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ انکا مقضد ومل جائی انکا متع سلام اللہ محمد اللہ سلام اللہ محمد اللہ سلام اللہ اللہ سلام اللہ موسیقی 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 موسیقی